ناظرین واقعہ کربلا میز اتفاق یا اچانک پیش آنے والا واقعہ نہیں بلکہ ذریعت پیغمبر کو زبا گرنے کے پیچھے طویل تاریخی پس منظر موجود ہے لہذا واقعہ کربلا اور مدینہ منورہ سے امام حسین علیہ السلام کی روانگی بیان کرنے سے پہلے انتہائی ضروری ہے کہ اس کا پس منظر اور وجوہات بیان کی جائیں ناظرین امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور رہل بیت وہ روشن ستارے ہیں جن کی عصمت و طہارت قرآن و حدیث کی مصداق ہے آپ علیہ السلام آیت مباحلہ آیت تطہیر اور حدیث غدیر سمیت کئی آیات مبارکہ اور آحادیث نوی کا منبعہ ہیں صحیح مسلم کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھارہ ذلہج دس حجری کو اپنے آخری حج سے واپسی پر خوم نامی جگہ پر پالان کے ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کرلوں لوگو آگاہ ہو جاؤ میں اپنے بات دھو باری چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب اس میں ہدایت ہے اس میں اللہ کا نور ہے اور یوں ہی پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کے متعلق ترغیب دلاتے رہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسری باری چیز میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسین و منی و انا من الحسین حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں ایسے ہی بے شمار آحادیث کتب آحادیث میں موجود ہیں مگر افسوس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے محض پچاس سال بعد جب ابھی کئی صحابہ کرام زندہ تھے امت نے امام حسین اور ان کے خانواد اکدس کو دشت کربلا میں بے دردی سے شہید کر دیا اور ان کے اہلِ بیت قید کر لئے گئے یوں ہی مولا قینات حضرت علی علیہ السلام اور اہلِ بیت کے معاملے میں بے شمار آحادیث اور آیاتِ قرآنی موجود ہیں مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد امت اہلِ بیت کے معاملے میں جہالت کا شکار ہو گئی ان میں سب سے زیادہ فتنہ و فساد اور تنازہ بن امیہ نے کیا اور اسی کا نتیجہ دس محرم اکسٹھ ہجری کو کربلا کی صورت میں پیش آیا جنگ سفین جنگ نہروان اور بن امیہ کی پھیلائی گئی زہر واقع کربلا کی موجب بنی ناظین یزید ابن ماویہ ابن ابی سفیان تخت نشین ہوا تو اس نے مدینہ کے گورنر ولید اور مروان کے ذریعے حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا حالانکہ وہ بخوبی آگاہ تھا کہ ایسا ممکن نہیں مگر وہ آلِ علی سے دشمنی چاہتا تھا ولید نے امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کو دربار میں بلایا تو آپ دربار میں تشریف لائے آپ کے ساتھ اٹھارہ حاشمی جوان بھی موجود تھے ولید نے بیعت یزید کا مطالبہ کیا تو آپ نے فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا اور بیعت سے صاف انکار کر دیا امام علیہ السلام نے اسلام کے تحفظ کے لیے یزید فاسق و فاجر کے خلاف قیام کا اعلان کیا یوں آپ علیہ السلام اپنے اہلِ بیعت کے ہمراہ اٹھائیس رجب ساٹھ عجری کو مدینہ رسول کو چھوڑ کر مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے مگر سنگدل امت نے مکہ میں دوران حج آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا آپ نے فریضہ حج کو چھوڑا اور احرام حج کو عمرہ میں تبدیل کیا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خان خدا میں بدمنی نہیں چاہتا اور آپ نے فوراں سفرے کر بلا اختیار کیا ناظرین سن ساٹھ عجری میں ایک ظالم بارچاہ نے صدا کو بلند کیا کہ کوئی دین نہیں کوئی رسول نہیں نہ ہی کوئی وحی آئی تھی دولت طاقت کے سامنے پوری دنیا خاموش رہی کسی نے کچھ نہ کہا بس ایک چکی پیسنے والی ماں اور ایک پھٹے پرانے چپل پہننے والے باپ کا بیٹا حسین ابن علی اٹھا اور کہا اے یزید تو جھوٹا ہے میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے تاکہ انسان اپنی اصلاح کر سکی یزید نے کہا تو مجھے جانتا نہیں میرے پاس تلوار کی طاقت ہے دولت ہے حکومت ہے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس صبر ہے شرافت ہے صداقت ہے بس رات کی تاریکی میں امام حسین علیہ السلام اپنے نانا رسول اللہ کے روزے پہ آتے ہیں اللہ کے محبوب خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے نواسے اسی دن کے لئے تمہاری پرورش کی تمہیں اسلام پر قربان ہونا ہے اپنا سب کچھ دین خدا پر فدا کرنا ہے اپنے خون سے اسلام کی صداقت کو بیان کرنا ہے اپنے سر کو تن سے جدا کروا کے نوک نیزہ پہ سوار کروا کے قرآن کریم کی تلاوت کو سنانا ہے تاکہ روزے محشر تک کوئی یزید یہ نہ کہہ سکے کہ تمہارا نانا جھوٹا تھا بس یہ کہنا تھا امام حسین علیہ السلام اپنی بہنوں بیٹیوں کو لے کر مکہ سے ہوتے ہوئے کرو بلا کا سفر اختیار کیا فوجہ یزید نے چاروں طرف سے مولہ حسین کو گھیر لیا تین دن سے پانی بند کر لیا یزید نے یہ حکم بھیجوایا کہ نواز رسول اگر میری بیعت نہ کریں تو اسے قتل کیا جائے فوجہ یزید جو چاروں طرف سے اللہ کے رسول کے خاندان کو گھیرے ہوئے تھی انہوں نے یہ تیپ آیا کہ نو محرم کے دن نواز رسول اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیں گے امام حسین علیہ السلام نے جنب عباس سے کہا عباس جاؤ یزید کی فوج کے پاس ان سے کہو کہ ان کے نبی کی بیٹی کا بیٹا کہتا ہے ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دی جائیں جناب عباس جیسے امام حسین کا فرمان فوجہ یزید کو سناتے ہیں وہ ہسنے لگتے ہیں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب جنگ نو محرم کو نہیں بلکہ دس محرم کو ہوگی امام حسین شبع آشور تمام ساتھیوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگو یہ جو فوج تم دیکھتے ہو میری بہنوں اور بیٹیوں کو بے پردہ کر کے بازاروں میں پھیلایا جائے گا اے لوگو تم مدینے سے لے کے یہاں تک میرا بہت ساتھ دے چکے ہو اب میں حجت تمام کرتا ہوں اپنے شہر واپس چلے جاؤ تمہاری جنت کا میں زامن ہوں لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے آپ کو چھوڑ کے کیسے جائیں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگو تم سب کو شہادت کا مرتبہ اللہ کے رسول سے لے کر میں دوں گا چلے جاؤ جب امام حسین علیہ السلام نے سب کے چہروں کو دیکھا تو آپ نے فرمایا شاید تم لوگوں کو آنکھوں کی شرم نے مارا ہے اب باس چراغ بجھا دو بس چراغ کا بجھنا تھا امام حسین علیہ السلام سر کو جھکا کے بیٹھ کے کچھ دیر گزی امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اب باس چراغ جلاؤ جیسے ہی چراغ جلے امام حسین علیہ السلام دیکھتے ہیں ایک ایک مولا کا چاہنے والا اپنی تلوار اپنے گردن پہ رکھ کے کہتا ہے اے نوازتے رسول ان ظالموں کے بیچ میں آپ کو تنہا چھوڑ کے نہیں جائیں گے جب ہم مر جائیں گے آپ کی ماں کو کیا مو دکھائیں گے ہماری جانے ہمارے بچوں کی جانے آپ کے قدموں پہ قربان امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بابا علی دیکھ مجھ جیسے ساتھی آپ کو بھی نہ ملے اے میرے بھائی حسن جیسے ساتھی مجھ کو ملے ایسے ساتھی تو آپ کو بھی نہ ملے دھلنے لگی دس محرم کا سورج تلو ہوا آزانِ علی اکبر آئی نماز میں حملہ ہوا ایک ایک مولا کا چاہنے والا قربان ہوتا رہا کبھی حر کبھی زہر کبھی حبیب کبھی جنابِ عباس کبھی شہزادِ قاسم کبھی شہزادِ اکبر تو کبھی معصوم علیہ السگر بس جب کوئی بھی نہ رہا امام حسین خیمہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے میری بہنوں اے میری بیٹیوں اپنے غریب بھائی کا آخری سلام قبول کرو واویلہ کی صدایں عام ہو گئیں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا زینب میرے بعد تم کو قید کیا جائے گا پھر آپ خیمے میں آتے ہیں جہاں ایک بیمار سویا ہوا ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں علی اٹھو اپنے بابا کا آخری سلام قبول کرو جب امام سجاد زین العابدین بستر بیماری سے اٹھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان کا بابا خون میں رنگین اور ان کا لباس اتنا سادہ اور پھٹا ہوا امام زین العابدین فرماتے ہیں بھائی عباز امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں دریا کے کنارے سو رہے ہیں پھر فرماتے ہیں علی اکبر ان کو برچی لگی ہے بس اتنے میں زین العابدین سہارے سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے مولا مجھے اجازت دے دے میں میدان جاؤں امام حسین فرماتے ہیں سجاد تمہارا امتحان اتنا آسان نہیں بیٹا ہمیں شہید ہونے دو زاروں میں قیدی بن کے جانا ہے سجاد تمہیں یزید کے دربار میں خطبہ سنانا ہے امام سجاد زارو کتار رونے لگے اور نظریں اٹھا کے پوچھنے لگے اے میرے بابا آپ نے اتنا پرانا لباس پینا ہے وجہ کیا ہے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا سجاد مجھے پتہ ہے کہ یہ لوگ اتنے کم ظرف ہیں کہ میری شہادت کے بعد میرے جسم سے لباس اتار دیں گے میری لاش کو لوٹیں گے خیام کو لوٹیں گے شاید اس غریب کا یہ پرانا لباس دیکھ کر ان کی غیرت جاگ جائے بس امام حسین علیہ السلام الودا کہتے ہیں اور میدان میں جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام جیسے ہی میدان میں آتے ہیں سب سے پہلے فرمایا اے لوگو پہچانو میں تمہارے رسول کا بیٹا ہوں میں وہ ہوں جس کو تمہارا رسول اپنے کندوں پر سوار کرتا تھا میں وہ ہوں جس کو تمہارا رسول سینے پر سلاتا تھا میں وہ ہوں جس کے لئے تمہارا رسول کہتا تھا حسین و منی و آنا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں میں وہ ہوں جب نماز کے دوران میں رسول اللہ کی پشت پر آتا تو رسول میرے احترام کے لئے اپنے سجدے کو طول دیتے کہ ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ سجدے سے اٹھیں اور مجھے تکلیف آ جائے اے لوگو تم نے آج اس حسین کو رولایا ہے اپنے ہاتھوں سے دنیا کے بدلے دوزخ کو لکھا ہے بتاؤ میرا کیا گناہ ہے بتاؤ کیا میں نے کس انسان کا حق غصب کیا ہے بتاؤ کہ میں نے کوئی نماز قضا کی ہے بتاؤ میرا جرم کیا ہے لوگ کہنے لگے تمہیں اس لئے نہیں مار رہے کہ تمہارا کوئی قصور ہے اس لئے مار رہے ہیں کہ تم علی کے بیٹے ہو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگو وہ علی جو اسلام کو محافظ تھا اس کی اولاد کو بیابان میں قتل کر رہے ہو بس اتنے میں شمر کہنے لگا حسین کی بات نہ سنو حملہ کر دو یوں امام حسین علیہ السلام پر حملہ ہو گیا ناظرین تاریخ کربلال تحریر کیا کہ زمین پہ آئی سے پہلے ایسی جنگ کبھی نہ دیکھی تھی ایک طرف ہزاروں کی فوج تھی ایک طرف تین دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی تھا میدان جنگ کا منظر یہ تھا کہ لاش فضاء میں اڑتے رہے ہزاروں لوگ فننار ہوتے رہے روایات بتاتی ہیں کہ اکیلے امام حسین علیہ السلام نے فوج اشکیہ کو ایک حملے میں مقام نخیلہ تک دھکیل دیا عمر ابن سعید کہتا ہے ابھی تک خاموش کیوں ہو حملہ کیوں نہیں کرتے شمر کہتا ہے کہ میں جاؤں گا تو مارا جاؤں گا ارے حسین کے بچوں سے نہ لڑ سکے تو حسین سے کیا لڑیں گے اس کی رگوں میں تو علی کا خون دورتا ہے اس کی رگوں میں تو نبی کا خون دورتا ہے جاؤ خیموں کو آگ لگا دو فوج اشکیہ نے امام حسین علیہ السلام پر تیر چلانا شروع کر دیئے اور وہاں خیام کو آگ لگنا شروع ہو گئے امام حسین علیہ السلام کبھی فوج کی طرف دیکھتے کبھی خیام کی طرف دیکھتے عمر ابن سعید کہتا ہے جس کے پاس جو چیز ہے وہ پھینک کے مارے کسی نے نیزہ مارا کسی نے تلوار ماری کوئی تیر مارتا رہا کوئی پتھر مارتا رہا اور جس کے پاس مارنے کے لئے کچھ بھی نہ تھا وہ کربلا کی گرم مٹی اٹھا کہ حسین کی طرف پھینکتا رہا بس اتنے میں آواز آتی ہے حسین تو کامیاب ہو گیا بس اس وقت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا رزن بے قضائی و تسلیم اللہ عمرہی امام حسین علیہ السلام گھوڑے کی زین سے زمین کی طرف آئے امام حسین علیہ السلام کے جسم پہ اتنے تیر تھے کہ رسول اللہ کا نواسہ نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا اتنے میں عمر ابن سعید نے کہا حسین گر گیا ہے جاؤ حسین کا سر کلم کر دو تاکہ یہ خبر ہم جزید تک فوراں پہنچائیں ناظرین جو بھی قریب جاتا امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں رسول اللہ کا چیرہ نظر آتا وہ روتا ہوا واپس آ جاتا اتنے میں شمر کہتا ہے کہ یہ کام مجھ سے ہی ہوگا خنجر لے کے امام حسین علیہ السلام کے قریب جاتا ہے شمر آ کے امام حسین علیہ السلام کی گردن پہ خنجر رکھتا ہے اور چلانے لگتا ہے شمر دیکھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کچھ پڑھ رہے وہ حس حس کے سوچنے لگا شاید حسین پچھتا رہے ہیں قریب آ کے سنو تو کیا کہتے ہیں پھر جا کے جزید کو بتاؤں گا جیسے ہی کان قریب کر کے سننے لگا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ قبول کرنا اس تیرے حسین نے تیرے دین کے لیے سب کچھ قربان کر لیا اے اللہ گواہ رہنا اس تیرے نبی کے نواسے نے تیرے دین کے لیے سب کچھ فیدا کر دیا اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اللہ کی حمد و سنا بیان کر رہے تھے اتنے میں حسین نے آنکھیں کھولی اور شمر سے کہا اے بدبخت کیا تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں شمر نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے تو رسول کا نواسہ ہے علی کا بیٹا ہے فاطمہ کا بیٹا ہے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا پھر بھی تم مجھے قتل کر رہے ہو شمر نے کہا تمہیں قتل کرنے سے مجھے سونا ملے گا حکومت ملے گی امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں جنت کا سردار ہوں کیا تمہیں اپنی جنت کی فکر نہیں شمر ہسترہ اور امام حسین علیہ السلام کی پاک گردن پر خنجر چلانے لگا امام حسین اللہ کا ذکر کرتے رہے نواسہ رسول کا سر تن سے جدا ہو گیا بس امام حسین علیہ السلام کے سر کا کٹنا تھا فوجہ یزید میں خوشی کا ماحول برپا ہو گیا سب جھومنے لگے سب ناچنے لگے عمر ابن سعد نے کہا لوٹو اہلِ بیعت کے خیموں کو لوٹ لو بس وہ خیمیں کی طرف بڑھنے لگے ذریعتِ پیامبر آلِ رسول نے ماتم کرنا شروع کر دیا ایک چار سال کی بچی میدان میں بابا بابا کر رہی تھی شمر قریب گیا اس بچی نے سوچا شاید میں یتیم ہو گئی ہوں میرے سر پہ ہاتھ رکھے گا اس بچی کے کانوں میں بالیاں تھی اس نے بالیوں کو پکڑا اور زور سے کھینچ کے نکال دیا تو وہ بچی کربلا کے میدان میں زمین پہ بیٹھ گئی اور کہنے لگی دادا علی کہاں ہیں آپ بس بی بیاں بے پردہ ہو گئی زمینِ کربلا پہ بے وارث ہو کہ بیٹھ گئے ذریعتِ پہ امبر جل گئے خیام آلِ رسول کے اتنے میں ابن سعد کہتا ہے یزید کا حکم ہے سب کے جسم سے سرکارٹ کے میرے پاس لے کے آؤ اور لاشوں پہ گھوڑے دوڑاؤ تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ جو یزید کے سامنے آئے گا یزید اس کی بہنوں بیٹھیوں کو بے پردہ کر دے گا اس کی لاشوں کو ایسا کر دے گا کہ کوئی پہچان بھی نہ پائے گھوڑوں کو تیار کرو کسی قبیلے سے آواز آئی کہ اکبر کی ماں لیلہ ہمارے قبیلے سے ہے ہم اکبر کی لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑائیں گے شیمر نے کہا اکبر کی لاش کو جدا کر دو کسی نے کہا جون ہمارے قبیلے سے ہے اس کی لاش جدا ہو گئی کسی نے کہا اون و محمد ہمارے قبیلے سے ہیں کسی نے کہا قاسم یمن کی شہزادی کا بیٹا ہے ہم اس کی لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑائیں گے کربلا کی تاریخ میں تحریر ہے کہ جتنے بھی شہید تھے ان کے لیے کوئی نہ کوئی یہ کہنے لگا کہ ان کا تعلق ہمارے قبیلے سے ہے ان تمام شہیدوں کی لاشیں جدا کر دی گئیں بس ایک غریب ماں اور ایک غریب باپ کا بیٹا حسین ابن علی زمین کربلا پر پڑا رہا کسی نے یہ نہ کہا یہ نواسہ رسول ہے یہ ہمارے رسول کی بیٹی کا بیٹا ہے یہ علی المرتضی کا بیٹا ہے بس لاوارشوں کے طرح لاش پڑی رہی پامال کرنے کے لیے گھوڑے تیار کیے گئے مشرق کے گھوڑے مغرب کو جاتے ہیں مغرب کے گھوڑے مشرق کو جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی لاش پامال ہوتی رہی امام حسین کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی جانب چلی گئی پشت اکساتھ ہو گئے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاش پامال ہو رہی ہے وہاں فوج یزید جھوم رہی ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں رو رہی ہیں ناظرین اہل مقتل ایک روایت تحریر فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ دس محرم کو امام علی مقام اتنا زخمی تھے کہ شمال کی ہوا امام کے جسم سے جنوب کو گزر جاتی اور جنوب کی ہوا امام کے جسم سے شمال کو گزر جاتی بس یہ تھا ایک سٹھ ہجری دس محرم کا دن کہ جس ایک دن میں ذریعت پیغمبر کو اجار دیا گیا آل رسول کا ہستہ بستہ گھر برواد کر دیا گیا اور یوں ذریعت پیغمبر دشت نینوہ میں شہید ہو گیا ناظرین یہ تھی ہماری ویڈیو ملتے ہیں بہت جلد ایک نائی تاریخی اور تحقیقی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکمان